السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہنمائی کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اگر نبی کی یہ رہنمائی ہماری زندگی میں موجود ہے تو یقینا ہم فائدے میں ہیں ہمارا نقصان اور خسارہ نہیں ہے لیکن اگر نبی کی یہ رہنمائی ہمارے سامنے نہیں ہے تو یقینا ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بہت بڑے خسارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ حدیث کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے موضوع یہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس حدیث میں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سعی بخاری کی حدیث نمبر 2448 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ معاد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے یمن بھیجا ایک اہم کام کے لیے آپ معاد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر موقع سے نصیحت کیا کرتے تھے ہر موقع سے رہنمائی فرمایا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی نہ ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم کہا کہ اے معاد تم مظلوم کی دعا سے بچنا یعنی مظلوم کی بددعا سے بچنا یعنی مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تم خبردار رہنا آگے کیا فرمایا کیوں ایسا کیوں کہا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ فرمایا کہ مظلوم کی جو بددعا ہے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے کوئی پردہ کوئی آڑ نہیں ہے یعنی اللہ رب العالمین مظلوم کی بددعا کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے بہت جلدی اللہ رب العالمین کی عدالت میں اس کی سنوائی ہوتی ہے اس کے معاملے کو اللہ رب العالمین بڑی جلدی سے حل فرماتا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں مظلوم کی بددعا الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں بھی پڑھتے ہیں نفلی نمازوں کا بھی احتمام کرتے ہیں الحمدللہ ہم فرض روزے بھی رکھتے ہیں اور نفلی روزوں کا بھی احتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے صدق و خیرات اور دوسری نیکیاں بھی اپنی زندگی میں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً ایک مومن کی کوشش رہنی چاہیے لیکن میرے بھائیوں اگر ہم کسی پر مالی زیادتی کرتے ہیں یعنی مال کے ذریعے کسی پر ظلم کرتے ہیں یا تو ہم کسی کا مال لے لیتے ہیں یا کسی کو مال نہیں دیتے ہیں یا زبانی زیادتی کسی پر کرتے ہیں زبان کے ذریعے کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنے زبان سے ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا اسی طریقے سے اپنے طاقت کے ذریعے ہم کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اللہ نے طاقت پر بنایا ہے کسی کو آپ اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں کسی کو آپ ستاتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستو ہمیں اور آپ کو اپنے دنیا کی زندگی میں اس پر غور کرنا چاہیے آپ جس پر ظلم کر رہے ہیں نا اگر وہ فاسق و فاجر ہو بے نمازی ہو حتیٰ کی علماء اور محدثین نے لکھا ہے شارعین نے کہ اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے تب بھی اگر آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے کسی پر ظلم ہو رہا ہے سامنے والا آپ کی ذات سے مظلوم ہے اور وہ آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی فریاد کرتا ہے بددعا کرتا ہے آپ کے بارے میں اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں آپ کے نقصان کی بات ہے آپ کے خسارے کی بات ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لے گا اور آپ بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے محدثین نے لکھا ہے اور علماء نے اس حدیث کے حوالے سے کہ فوراً اللہ رب العالمین اس کی گرفت کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کی پکڑ تاخیر سے بھی کرے کوئی ضروری نہیں کی ابھی کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور اس نے افضل تو یہ ہے کہ مظلوم ماف کر دے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرے گا اس کی خطاؤں کو ماف کرے گا لیکن اگر وہ بددعا کرتا ہے تو جو ظالم ہے اگر اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ بس میں بچ گیا میرا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے ایسا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے اس کو محلت دی ہو کہ ٹھیک ہے اس کو محلت دیتے ہیں شاید یہ سوہر جائے شاید یہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اس کو اپنی غلطی کا حساس ہو جو یہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے یہ اس سے باز آ جائے توبہ کر لے لیکن اگر وہ مسلسل اپنے آپ کو اس پر باقی رکھتا ہے اور وہ اللہ کی محلت کو اپنی طاقت سمجھتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرے گا میرے بھائی اور دوستو مظلوم کی بددعا آگ کے انگاری کی طرح ہے آگ کی شولہ کی طرح ہے جیسے آگ کا شولہ کیا اس کا کام کیا ہے کسی چیز کو جھلسا دے جلا دے اس کو خاک کر دے جلا کر یہی معاملہ مظلوم کی بددعا کا ہے میرے بھائی اور دوستو اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا کی زندگی میں ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے ہم اور آپ خود کو بہت اقل مند سمجھتے ہوئے جس بھی معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو بے اقوب سمجھتے ہیں یا کم تر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں خاندان کے درمیان پڑوسیوں کے ساتھ یا جہاں بھی ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم اقل مند اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں تو اپنے آپ کو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے بچانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے خود سب سے پہلے اس حدیث پر عمل کی توفیق دے مجھے خود اللہ تعالی ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے اور بعدہ جو بھی اس حدیث کو سننے والے ہمارے سامعین ہیں اللہ تعالی سب کو ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے بچائے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی